آپ کہیں الاسلام الاسلام بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہی وآصحابہی وعطرتہی وعزواجہی وانصارہی وآحبابہی وآتباعہی وآعوانہی وآولیاء امتہی وعلماء ملتہی اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَ اللَّهُ سُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُوا عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَحِي اَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا شَفِيءَ الْمُزْنِبِينَ لائقِصَتْ عزت و تکریم موزز و محتشم سعاداتِ کرام اور علماءِ عزام اور برادرانِ اسلام اللہ کے فضل و کرم سے ایک مرتبہ پھر محرم شریف کی ان خوبصورت محافل میں مجھے بھی شرکت کی سعادت حاصل ہوئی ہے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جو گلدستہ پورے دس پروگراموں کی شکل میں ہر سال بارگاہِ حسینیت میں آپ کی اس جامعہ مسجد سے پیش کیا جاتا ہے اس گلدستے کا حصہ بننے کی مجھے بھی سعادت حاصل ہوئی ہے اور یہ بہت بڑی سعادت ہے آپ کا اس محفل میں بیٹھنا ہر روز یہاں پہ جمع ہونا اور حضرتِ امامِ علی مقام کے روحانی اور ظاہری لنگر کو اپنے دل و نظر میں جگہ دینا یہ بڑے شرف کی بات ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تنزل الرحمتو اندہ ذکرِ صالحین کہ جہاں پہ نیک لوگوں کا ذکر ہوتا ہے وہاں اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے تو اگر کسی عام نیک بندے کا ذکر ہو وہاں اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے تو کیا خیال ہے جہاں نیک و کار سارے لوگوں کے سردار کا ذکر ہو وہاں رحمت کے نزول کا عالم کیا ہو تو اس لیے اس یقین کے ساتھ بیٹھا کریں کہ یہ محبتِ انوار بھی ہے اور یہ رحمتِ الٰہی کے نزول کی جگہ بھی ہے جہاں ذکرِ حسین ہوتا ہے وہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے انوار و تجلیات کا نزول ہوتا ہے اور وہاں دلوں میں ایمان کی کیفیت میں اضافہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں امامِ عالی مقام کی سچی غلامی عطا فرمائے میں آج حاضر ہوا کچھ ایسا معاملہ پیش آیا کہ آج صبح سے طبیعت میری ناساز تھی اور اسلام آباد جانا ہوا پھر وہاں سے مسلسل سفر میں میں معذرت کرتا رہا مالک صاحب سے عرض کیا کہ آج مجھے چھٹی دے دے تو انہوں نے کہا کہ اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا تو اس لیے چھٹی نہیں ہے میں حاضر ہو گیا ہوں اور میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ذکرِ حسین کی برکت سے سب بیماروں کو شفاہ آتا فرمائے حضراتِ محترم آئیے اختصار کے ساتھ چند باتیں بارگاہِ حسینیت میں پیش کرتے ہیں یہ ہمارا ایک اصول ہے کہ جب بھی کوئی شیع ہم بناتے ہیں چاہے کوئی کمپنی اسے منیفیکچر کرے چاہے کوئی انسان بنائے تو اس چیز کے ساتھ ایک کتاب دی جاتی ہے کہ آپ نے اس کو سمجھنے کے لیے اس کتاب کو پڑھنا ہے تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا اور پھر انسان کی اصلاح کے لیے ساتھ ایک کتاب بھی عطا فرمائی جو کتاب قرآنِ حکیم ہے بولیے کیا ہے وہ قرآنِ حکیم ہے فرمایا کہ اگر تو اپنے اس وجود کو سمجھنا چاہتا ہے کہ یہ کیسے ٹھیک چلے گا کیسے خراب ہوگا پھر اس کی خرابی کو کیسے دور کیا جائے گا تو قرآن پڑتا چلا جا ہم تیری ساری خرابیوں کو دور کر کے تجھے جنت کے راستے کے اوپر ڈال دیں گے اور تیرے لیے بہاریں اور برکتیں تیرا مقدر ہوں گی لیکن قرآن پھر بھی ایک تھیوری ہے قرآن ایک نظریہ ہے قرآن ایک سبق ہے قرآن ایک ایسی تھیوری ہے کہ صرف تھیوری جو ہے وہ کام نہیں دیتی وہ لوگ جو میٹرک میں سائنس رکھتے ہیں انہیں پتا ہے کہ انہیں بیالوجی پڑھائی جاتی ہے فیزکس پڑھائی جاتی ہے انہیں کیمسٹری کے فارمولے سمجھائے جاتے ہیں تو پہلے کلاس روم میں وہ فارمولے رٹوائے جاتے ہیں کہ یہ ایچ ٹو او ہے کہ ہائیڈروجن اور آکسیجن اس تناسب سے ملیں گے تو پھر پانی بنے گا یہ پورا ایک فارمولہ پہلے پڑھایا جاتا ہے یاد کروایا جاتا ہے لیکن اس پہ اکتفاہ نہیں کیا جاتا پھر اسے لیبارٹری میں لے کے جاتے ہیں پھر کہتے ہیں آؤ ہم تمہارے سامنے ہائیڈروجن اور آکسیجن کا ملاب کر کے تمہیں بتاتے ہیں کہ اب یہ پانی کیسے بنے گا تو ہر تھیوری کے لیے پریکٹیکل ضروری ہے عملی جامع پہنانا ضروری ہے پھر وہ شے سمجھاتی ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن ایک نظریہ کے طور پہ عطا فرمایا ایک تھیوری کے طور پہ عطا فرمایا اگر یہ صرف تھیوری عطا کر دی جاتی اور ساتھ پریکٹیکل عطا نہ کیا جاتا لوگ بھٹک جاتے وہ قرآن سے فائدہ حاصل نہ کر سکتے اللہ تعالیٰ کو انسانیت پہ رحم آیا فرمایا ہم نے تمہیں قرآن کی شکل میں تھیوری عطا فرمائی ہے اور اہلِ بیعت کی شکل میں پریکٹیکل عطا فرمایا تو یہ اہلِ بیعتِ اطحار قرآن کے نظریہ کا پریکٹیکل ہیں قرآن کہتا ہے سبر کرنا ہے یا اللہ سبر کیسے کرنا ہے قرآن کہتا ہے نماز چھوڑنی نہیں ہے ہمیشہ نماز ادا کرنی ہے قرآن کہتا ہے حسد نہیں کرنا بغض نہیں کرنا رشتداروں سے حسنِ سلوک کرنا ہے اور ظالموں کو سراتِ مستقیم پہ لانا ہے ہم قرآن پڑھتے چلے جاتے ہیں سارے مفاہیم سمجھ نہیں آتے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن پڑھتے چلے جاؤ میرے حسین کو دیکھتے چلے جاؤ جو کچھ قرآن میں لفظوں میں عطا فرمایا ہے وہ حسین کی صیرت میں ہم نے اعمال میں ڈال دیا ہے حضرتِ امامِ عالی مقام نے قرآن حضور سے پڑا ہمارے ایک بزرگ گزشتہ روز بڑی خوبصورت بات کر رہے تھے انہوں نے فرمایا کسی بھی شخصیت کو پرکھنے کے لیے چار پیمانے ہوتے ہیں بولیے کتنے چار پیمانے ہیں یہ چار اصول ہیں جن کے اوپر شخصیت کو پرکھا جاتا ہے یہ کیسی شخصیت ہے وہ چار اصول یہ ہیں کہ آپ یہ دیکھیں کہ اس شخصیت کی رگوں میں کس کا خون دوڑ رہا ہے کیسا خون دوڑ رہا ہے کیونکہ خون سے انسان کی اصل اور اس کی نسل کا پتہ چلتا ہے یہ کس گرانے سے ہے یہ شریف النسل ہے یا کیسا ہے اس کا خون دیکھو دوسرا فرمایا اس کا ماحول دیکھو اسے کیسا ماحول ملا کیونکہ اگر ماحول اچھا نہ ملے تو بڑے بڑے لوگ رل جاتے ہیں ضائع ہو جاتے ہیں تو ماحول بھی دیکھنا ضروری تیسری چیز یہ یہ دیکھو کہ اس بندے کو استاد کیسا ملا اور چوتھی چیز یہ دیکھو کہ اس نے نساب کون سا پڑا سلیبس کون سا پڑا پھر شخصیت کا پتہ چلتا ہے جب ہم اس پیمانے کے اوپر امام علی مقام کی سیرت کو رکھتے ہیں پرکتے ہیں تو انسان کی آنکھیں حیرت سے کھلی رہ جاتی ہیں اور اس کا سر فرط احترام میں جھک جاتا ہے کہ خون دیکھنا ہو تو کائنات کا سب سے مقدس خون حسین کی رگوں میں گردش کر رہا ہے وہ خون رسول ہے وہ علی المرتضی کا خون ہے وہ سیدہ تیبہ تاہرہ حضرت خاتون جنت صلی اللہ علیہہ کا خون تو اس اعتبار سے بھی سب سے ملند ہیں پھر یہ دیکھو کہ انہیں ماحول کیسا ملا تو وہ دیکھیں تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ امام حسین نے آنکھ کھولی تو انہیں جو ماحول ملا وہ ایسا ماحول تھا کہ سب سے پہلے ان کی ملاقات اور ان کی نظریں پڑی ہیں تو وہ رخ مصطفیٰ کے اوپر پڑی ہیں سب سے پہلے سرکار کا چیڑہ دیکھا پھر سیدہ پاک نے اپنی گود میں اٹھایا لوریاں دیتے ہوئے بھی قرآن پڑا دودھ پلاتے ہوئے بھی قرآن پڑا چکی پیستے ہوئے بھی قرآن پڑا گھر میں جارو دیتے ہوئے بھی قرآن کی تلاوت عطا فرمائی جب چلنے کے قابل ہوئے تو انہیں انگلی پکڑ کے چلانے والے یا مصطفیٰ تھے یا علی المرتضی تھے تو اللہ تعالی نے انہیں یہ نورانی ماحول عطا فرمایا صحابہ اکرام کے جلوگ میں ہیں حضور کی گود میں ہیں کبھی سرکار انہیں اپنی زبان چساتے ہیں کبھی حضور اپنی پشت پہ بٹھاتے ہیں کبھی سرکار زعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی تربیت فرماتے ہیں تو انہیں ماحول یہ ملا پھر استاد کیسا ملا وہ کسی یونیورسٹی میں نہیں گئے کسی کالج میں نہیں گئے بلکہ انہیں وہ استاد ملا جو سارے نبیوں کا سردار ہے اور انہیں پڑھایا مصطفی نے مصطفی کو پڑھایا خدا نے تو میں یہ جملہ بلا خوف تردید کہہ سکتا ہوں کہ کسی کا دادا استاد شیخ الاسلام ہوتا ہے کسی کا دادا استاد مفتی ہوتا ہے حسین وہ ہیں جن کے دادا استاد خود رب العالمین ہے کہ رب العالمین نے حضور کو پڑھایا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام حسین کی تربیت فرمائی میں وہ روایت سناتا رہتا ہوں کہ حضرت سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں میں حاضر ہوا سردی کا موسم تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چادر لے کے بیٹھے ہوئے تھے اور حضور کی چادر مبارک کبری ہوئی تھی کوئی چیز اس میں نظر آ رہی تھی تو میں حیران ہوا آج سرکار کی چادر کے اندر کیا ہے مازا فی ردائے کا یہ آج آپ کی چادر کے اندر کیا شیعہ آپ نے چھپا رکھی تو جب حضور نے چادر کے دونوں پلو ہٹائے تو ایک پہلو پہ حسن بیٹھے تھے دوسرے پہ حسین بیٹھے ہوئے اور انہیں اپنی چادر رحمت کی چادر میں لے رکھا تھا کبھی ایک کماتا چومتے کبھی دوسرے کے رخصار پہ بوسا دیتے اور فرماتے حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تربیت فرمائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام علی مقام کو قرآن پڑھاتے تھے اور احادیث ان سے ان کی تربیت فرماتے تھے اسی وجہ سے امام علی مقام نے جو سبق اپنے نانہ سے پڑا وہ ساری زندگی کبھی بھولے نہیں ہیں بلکہ اسی سبق کو لے کے زندگی کی ڈگر پہ آگے بڑھتے چلے گئے آپ کے بارے میں یہ روایت مشہور ہے کہ قرآن پہ عمل کر کے دکھایا اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے تو ان کی جو کنیز گھر کی خادمہ تھی وہ سالن لے کے آئی وہ سالن گرم تھا وہ گرم گرم سالن اسے ٹھوکر لگی امام علی مقام کے کپڑوں پہ گر گیا تو آپ جلال میں آئے اور جلال کی ایک نظر اس خادمہ پہ ڈالی تو اس خادمہ نے فوراں رب کا قرآن پڑھنا شروع کر دی وہ بھی اہلِ بیعت کے گھر کی خادمہ تھی اس نے دیکھا کہ امام جلال میں ہے تو اس کی زمان پہ قرآن کی یہ آیت نازل ہو گئی بسم اللہ الرحمن الرحیم والقازمین الغیب کہ جو اللہ کے بندے ہیں وہ اپنا غصہ پی جاتے ہیں حضرت امام علی مقام کا چیرہ فوراں گلاب کے پھول کی مانے دو گیا فرمایا اے میری خادمہ میں نے اپنا غصہ پی لیا ہے اس نے آگے پڑا والعافین عن الناس وہ صرف غصہ نہیں پی جاتے بلکہ وہ اپنے بندوں کو اور اپنے غلاموں کو معاف بھی کر دیتے ہیں آپ نے فوراں فرمایا غصہ بھی پی لیا جا تجھے معاف بھی کر دیا اس نے قرآن کی آیت کا اگلا حصہ پڑا واللہ یحب المحسنین اللہ تعالیٰ معاف کرنے والوں کو پسند بھی کرتا ہے اور اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے کہ وہ اپنی طرف سے کچھ عطا بھی فرماتے ہیں تو امامِ عالی مقام مسکرہ دیئے فرمایا غصہ بھی پی لیا معاف بھی کر دیا اور جا تجھے اللہ کی رضا کے لیے آزاد بھی کر دیتا تو اس خاطر اللہ ہو اکبر یا رسول اللہ حق چار یار اب آپ دیکھیں اب آپ دیکھیں کہ امامِ عالی مقام کی زندگی قرآن کے ساتھ ساتھ چل رہی اور یہ کیسے نہ چلتی حضور اعلان فرما کے گئے تھے فرمایا لوگو یاد رکھنا یہ میرے علی کا گھرانہ ہے جو ساری زندگی قرآن کے ساتھ رہے گا قرآن ان کے ساتھ رہے گا یہاں تک کہ یہ دونوں اگٹھے حوزِ کاؤسر پہ مجھ سے ملاقات کریں گے یعنی ایک لمحے کے لیے بھی قرآن اہلِ بیت سے جدا ہوا سارے ملکے بولو قرآن ان سے جدا ہوا نہیں انہوں نے قرآن پہ عمل کر کے دکھایا اب ہم اپنے آپ کو حسینی کہتے ہیں لیکن ہم غصہ نہیں پیتے ہم لوگوں کو معاف نہیں کرتے ہم چھوٹی چھوٹی چیز پہ سال ہا سال چگڑے بناتے ہیں ہم لوگوں کو گالی گلوچ کرتے ہیں اور پھر اپنے آپ کو حسینی کہتے ہیں لوگو حسینی وہ نہیں ہے جو حسین کے لنگر کے چاول کھائے بلکہ حسینی وہ ہے جس کے وجود سے حسین کے اخلاق کی خوشبو آ رہی ہے تو ہمیں امام حسین کا اخلاق اپنانا ہے کہ آپ غصہ پینے والے معاف فرمانے والے احسان کرنے والے سخاوت کا سمندر تھے اتنے سخی تھے کہ جب کوئی ان کے دروازے پہ آ جاتا اسے خالی موڑنا ان کا وطیرہ نہیں تھا میں اکثر یہ روایت بیان کرتا ہوں کہ وہ فتوے نہیں لگاتے تھے وہ لوگوں کو زد و کوب نہیں کرتے تھے تانوں تشنی نہیں کرتے تھے سخت زبان استعمال نہیں کرتے تھے یہ آپ کی زندگی کا مشہور واقعہ ہے کہ آپ دونوں بھائی وضو کر رہے تھے یہ آپ سنتے رہتے ہیں علماء سے وضو کر رہے تھے کہ اچانک مدینہ پاک میں ایک بابا جی آئے جو پاس بیٹھ کے وضو کرنے لگے اب انہیں وضو کرنے کا طریقہ نہیں آتا تھا تو ہم جیسا کوئی ہوتا وہ کہتا بابا جی وال چٹے ہو گئے اجید حسین وضو کرنا نہیں آیا یہ نہیں فرمایا امام حسین نے جو اخلاق اپنے نبی سے سیکھا جو اخلاق اپنے نانا سے سیکھا اسے کیسے ڈلیور کر رہے ہیں آپ نے ان بابا جی کے پاس دونوں چلے گئے کہا بابا جی آپ بزرگ ہیں ہم چھوٹے بچے ہیں ہم آپ کے سامنے وضو کریں گے اگر ہم سے کوئی غلطی ہو جائے تو آپ ہمیں بتا دیجئے گا اس طریقے سے اس طریقے سے تربیت کرنا چاہیے کہ بے عدوی بھی نہ ہو اور حضور کا دین بھی پہنچ جائے بابا جی ہم وضو کریں گے اگر کوئی غلطی ہو جائے پوائنٹ آؤٹ کر دیجئے گا بتا دیجئے گا تاکہ ہم اپنی اصلاح کر لیں دونوں شہزادیں جن میں سے ایک اپنے سر سے لے کے ناف تک اور دوسرا ناف سے پان تک مصطفیٰ کی تصویر تھے کہ جب دونوں کو ملا کے دیکھتے تو ایسے لگتا کہ سرکار دو عالم جلوگر ہیں حضور تشریف فرما ہے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے این نور تیرا سب گرانہ نور کا تو جب وضو کرنا شروع کیا پورے مستحبات کے ساتھ سنتوں کے ساتھ وضو کر کے دکھایا تو جب سر اٹھا کے دیکھا تو بابا جی زاروں کتار رو رہے ہیں کہا اے شہزادوں تم واقعی ہمارے نبی کی سچی نسل ہو اور حضور کے بیٹے ہو غلطی تمہارے اندر نہیں تھی غلطی میرے اندر تھی تم نے وضو کر کے مجھے وضو کرنا بھی سکھا دیا مجھے نماز پڑھنی بھی سکھا دیا یہ اخلاق ہے حضرت امام حسین کا کسی کا دل نہ توڑا جائے بولو کسی کا دل نہ توڑا جائے حسین ہی وہ ہے جو کسی کا دل نہ توڑے جو لوگوں کو معاف کرنا سیکھ جائے پھر ایک اور بات جو آج میں یہاں کرنا چاہتا ہوں امام علی مقام نے کرامت کا راستہ نہیں اپنایا استقامت کا راستہ اپنایا سارے مل کے بولو کرامت کا راستہ نہیں اپنایا بلکہ استقامت کا راستہ اپنایا کرامت آسان ہے اور یہ صوفیاء نے یہاں تک لکھا ہے فرماتے ہیں کہ کرامت قیع کی معنی جس انسان سے اچھی غزہ حضم نہ ہو سکے تو وہ اس کا میدہ قیع کر دیتا ہے اسی طرح کرامت اولیاء کے ہاں کیا سمجھی جاتی ہے کہ اس سے حضم نہ ہو سکا اس نے اپنی شخصیت کو ظاہر کرنے کے لیے کرامت دکھا دی امام علی مقام چاہتے ایک اشارہ کرتے بادل بارش برسا دیتے نہر فرات آپ کے قدموں میں چلی آتی بلکہ میں کہتا ہوں فرات تو فرات ہے آپ اشارہ کرتے آپ کوسر حسین کے قدموں میں آ جاتا اللہ نے انہیں یہ شان عطا فرمائی تھی لیکن آپ نے کرامت نہیں دکھائی بولو آپ نے استقامت دکھائی ہے آپ نے سبر کرنا سکھایا ہے آپ نے مشکل حالات میں دین پہ ڈٹ جانے کا درس دیا ہے اسی وجہ سے میں اکثر یہ جملہ کہتا ہوں کہ اگر حسینیت کو دو جملوں میں بیان کرنا ہو تو وہ دو جملے یہ ہیں کہ حسین وہ ہے کہ جو حق پہ ڈٹ جائے میرے ساتھ مل کے بولو جو حق پہ آخر تک آواز آئے جو حق پہ ڈٹ جائے اور اگر ضرورت پڑے تو کٹ جائے اسے حسین کہتے ہیں جو حق پہ ڈٹ نہ سکے وہ بھی حسین ہو سکتا نہیں ہے اور جو وقت آنے پہ کٹ نہ سکے وہ بھی حسین ہی نہیں ہے حسین نے ڈٹ جانا بھی سکھایا ہے کربلا میں کٹ جانا بھی سکھایا ہے یہ اللہ اکبر یا رسول اللہ بھکچار یا یا علیہ حضرات محترم اللہ تعالی نے اللہ تعالی نے قرآن میں اپنے ولیوں کی کرامتوں کا ذکر کیا ہے تو امام حسین کے لیے کرامت کون سی مشکل تھی امام حسین وہ ہیں کہ جب آپ مدینے سے چلے اور کربلا کی جانب رخ کیا راستے میں یہ روایت کئی کچھ سکھا کتب میں موجود ہے کہ راستے میں ایک صحابی رسول جو بزرگ ہو چکے تھے وہ اپنی زمین میں کونہ خدوا رہے تھے اور پانی نہیں نکل رہا تھا دیکھا کہ حضور کے نواسے کا گزر ہو رہا اور سرکار کی نسل پاک میں حضور کے شہزادے گزر رہے تھے تو گئے قدم بوسی کی ان کے ہاتھ اور پاؤں چومیں اور زیارت کر کے عرض کرنے لگے اے میرے پاک نبی کے شہزادے اے سرکار دو آلم کے اخلاق کی تصویر اے حسین ابن علی آپ جہاں سے گزرتے ہیں مشکلیں حل ہو جاتی ہیں میری مشکل کو بھی حل کر دیجئے یہاں سے پانی نے نکل رہا امام علی مقام نے فرمایا پینے کے لیے تھوڑا سا پانی لے کے آو پانی لایا گیا آپ نے اس پانی کو پی کے اس میں کلی فرمائی اور فرمایا اب جہاں پہ کون کھودنا چاہتے ہو اس پانی کو وہاں پہ ڈال دو وہ صحابی کہتے ہیں ہم میں سرکار کے بیٹے کا وہ تبرک والا پانی جب اس جگہ پہ ڈالا پانی بعد میں نیچے پہنچا نیچے سے پانی کا فہارہ پہلے نکل آیا یہ امام حسین کی شان ہے کہ جو راستے میں قدم قدم پہ کرامتوں کا اظہار فرما رہے تھے تو کربلا میں پانی کو اپنے پاس لانا ان کے لیے مشکل نہیں تھا پھر آپ قرآن حکیم میں دیکھیں حضرت سیدہ مریم صلی اللہ علیہ کیا قرآن نے ان کی یہ کرامت بیان نہیں کی کہ جب ان کو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کی خوشخبری عطا فرمائی اور ان کے پیٹ میں وہ خوشخبری موجود تھی تو وہ اپنے گھر والوں سے باگ کے نکل گئی قرآن کہتا ہے فَأَجَاءَهَلْمَخَادُ إِلَى جِزْعِ النَّخْلَ تو ایک سہرہ میں چلی گئی وہاں صرف ایک خجور کا خوشکتنہ موجود تھا وہاں پہ ان کو وہ ولادت کا وقت آپ پہنچا تو اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ وہ کہنے لگیں قَالَتْ يَا لَيْتَنِي مِتْو قَبْلَ حَاظَا وَكُنْتُ نَسْيَمْ مَنْسِيَا ہائے کاش میں اس سے پہلے مر گئی ہوتی میرا کوئی وجود نہ ہوتا میں بھول جو ہے قصہ پارینہ بن چکی ہوتی میرے اوپر کتنی تکلیف آگئی اب لوگ مجھ سے پوچھیں گے یہ بیٹا کہاں سے لائی تیرا تو خامد کوئی نہیں ہے یہ بیٹا کہاں سے آگیا وہ اسی فکر میں تھی حلقان ہو رہی تھی اللہ تعالیٰ نے اپنی اس ولیہ کو اپنی جناب سے خوشخبری عطا فرمائے اور وہ خوشخبری کیا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَحُزِّي الَيْكِ بِجِزْعِ نَخْلَ تُسَاقِتْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِیَا اے مریم پریشان نہ ہو تو ہماری بندی ہے تو ہماری عبادت کرنے والی ہے تجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے یہ جو تیرے سامنے خجور کا خوشک تنہ ہے اسے اپنے ہاتھوں سے حرکت دینا تیرا کام ہے اور اسے ہرا بھرا کر کے اس سے تر خجونے تجھے عطا کرنا یہ مجھ خدا کا کام تو اسے حرکت دے انہوں نے اس خجور کو جو جوڑا وہ سرسبز ہو گئی اس پہ تر خجوریں لٹکنے لگیں اور نیچے پانی کا چشمہ جاری ہو گیا زمین سے پانی جاری ہو گیا اوپر خجور نے سایا کر لیا اور تازہ پھلان کے سامنے آ گیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَقُلِي بَشْرَبِي وَقَرِّ عَيْنَا فَإِمَّا تَرَجِنَّ مِنَ الْبَشَرِ اَحَدًا فَقُولِي اِنِّي نَزَرْتُ لِلرَّحْمَانِ سَوْمًا فَلَنْ اُقَلِّمَ الْيَوْمَ اِنسِيَّا کیا خوبصورت یہ قرآن حکیم کا منظر ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم سے کیا فرمایا اب کھاؤ ان خجوروں کو اور پیو اس ٹھنڈے پانی کو اور بے فکر ہو جاؤ اور واپس اپنے علاقے میں چلی جاؤ یا اللہ میں انہیں کیا کہوں کہا اگر وہ تجھ سے پوچھیں تُو نے نہیں بولنا تیرا بیٹا بول کے بتائے گا کہ میں کہا سے آیا تو حضرت مریم اس دو دن کے بیٹے کو اٹھا کے لے کے گئی تو وہ کہنے لگے یا اخت حارون مَا کَانَ أَبُوْكِمْ رَأَسَوْئِن وَمَا کَانَ اُمُّكِ بَغِیَا اے مریم تو تو بیت المقدس میں عبادت کرنے والی خاتون ہے سجدے کرنے والی ہے رکوع کرنے والی ہے یہ بچہ کہاں سے لے آئی تیرے ماں باپ بڑے اچھے لوگ تھے تُو نے کتنا بڑا جرم کر لیا تو آپ نے کیا کہا فَأَشَارَتْ إِلَيَّ خود بولی نہیں ہے بلکہ ہاتھ سے اشارہ آپ نے بچے کی طرف کیا کہنے لگے قَالُوْ كَيْفَنُوْكَلْ لِمُوْ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ سَبِیَا کہا اب یہ بچہ کیسے بولے گا جو ابھی تیری گود میں ہے اس کے موں میں دانت نہیں ہے اس کی زبان میں قوتِ گویائی نہیں ہے یہ تو نہیں بول سکتا آپ نے پھر اس کی طرف اشارہ کیا اشارہ کرنے کی دیر تھی کہ حضرت عیسیٰ اپنی ماں کی گود میں پکار اٹھے قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ آتَانِي الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيَّا وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا اَيْنَمَا كُنْتُوْ وَأَوْسَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُوْ حَيَّا وَبَرَّنْ بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيَا آپ نے یہ تین جملے ارشاد فرمائے فرمایا لوگوں مجھے چھوٹا نہ سمجھو کیا فرمایا مجھے چھوٹا نہ سمجھو اِنِّي عَبْدُ اللَّهِ میں اللہ کا بندہ ہوں اور صرف بندہ نہیں ہوں آتَانِي الْكِتَابَ اللہ نے مجھے کتاب بھی عطا فرمائی ہے نبوت بھی عطا فرمائی ہے اب میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ وہ مولوی وہ لوگ جو ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ حضور کو چالیس سال سے پہلے نبوت نہیں ملی اور سرکار دو عالم کو اپنی نبوت کا پتا نہیں تھا اور چالیس سال کے بعد نبی بنے ظالموں ذرا قرآن پڑھ کے دیکھو وہ عیسیٰ جو یہ کہتے تھے لوگو میں اس لیے آیا ہوں کہ تمہیں خوشخبری سناؤں کہ نبیوں کا سردار میرے بعد آ رہا ہے آمینہ کلال میرے بعد آ رہا ہے اسم ہو احمد اس کا نام احمد ہوگا لوگو اگر احمد علیہ السلام کی خوشخبری سنانے والے کو نبوت ماں کی پیٹ میں مل سکتی ہے تو پھر سرکار کی نبوت کا عالم کیا ہوگا اس لیے ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ حضور اس وقت بھی نبی تھے جب ابھی حضرت آدم کی تخلیق بھی مکمل نہیں ہوئی اللہ تعالی نے آپ کو وہ نبوت وہ رسالت وہ ختم نبوت عطا فرمائی اب یہ جو میں نے بات بیان کی ہے اس سے میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر سیدہ مریم جو نبیہ نہیں ہیں سارے مل کے بولو جو نبیہ کیونکہ عورت نبی بن سکتی نہیں ہے وہ اللہ کی ولیہ ہیں وہ صالح خاتون ہیں اگر ایک نیک بندی کے لیے تر خجوریں لگ سکتی ہیں اور ایک نیک بندی کے لیے اور خجور کے جڑ سے پانی کا تھنڈا چشمہ نکل سکتا ہے تو کیا خیال ہے نبی کے بیٹے حسین کے لیے چشمیں جاری نہیں ہو سکتے تھے ان کے لیے آسمان سے من و سلوہ نہیں آ سکتا تھا سب کچھ آ سکتا تھا لیکن حسین علیہ السلام کربلا کے میدان میں اپنے رب کی طرف دیکھ کے یہ کہہ رہے تھے اے میرے مولا میں کرامت نہیں مانگتا میں تیری بارگاہ سے حق پہ استقامت مانگتا آپ نے استقامت کا سوال کیا اور استقامت بتائی کے کیسے ہوتی ہے حق پہ ڈٹ کے آپ نے یہ ثابت کر دیا کہ جو نبی کے بیٹے ہیں انہیں پیاس اور بھوک ہرا نہیں سکتی بلکہ پیاس بھی ان کی غلام ہے بھوک بھی ان کی غلام ہے زمین و آسمان بھی ان کے نوکر ہیں اللہ تعالیٰ نے اہلِ بیعت کو پورے جہان پہ سرداری عطا فرمائی ہے لوگو امامِ عالی مقام کا پیغام استقامت کا پیغام دین پہ ڈٹ جانے کا پیغام ہے بڑا افسوس ہوتا ہے اس وقت کہ جب ہم ذکر امامِ عالی مقام تو کرتے ہیں لیکن امامِ عالی مقام کی صیرت کو نہیں اپناتے اور ان کی شخصیت کے زوشن پہلوں پہ عمل نہیں کرتے آپ ذرا اپنے گریبان میں جھانکیں میں اپنے گریبان میں جھانکوں کہ ہم لوگ اپنے آپ کو حسینی کو کہتے ہیں لیکن حسین وہ ہے کہ جس نے اپنے بچپن سے لے کر اپنے آخری سجدے تک کوئی نماز قضاء نہیں ہونے دی کبھی نماز کو اپنے ٹائم سے لیٹ کر کے نہیں پڑا ہم کتنی نمازیں پڑھتے ہیں ہم کب مسجد میں آتے ہیں ہماری دینی قیفیت کیا ہے ہم لوگ نعرے تو بڑے لگاتے ہیں لیکن امامِ حسین کے کردار کے قریب نہیں جاتے آؤ ان جلسوں کا اصل فائدہ تب ہوگا جب یہ اتنی بڑی مسجد صرف محرم کے دس دنوں میں بری ہوئی نظر نہ آئے بلکہ ہر نماز پہ بری ہوئی نظر آئے یہاں پہ ہر وقت رونک ہو اس وقت آپ سچے حسینی بنیں گے جب آپ کی جبینِ سجدہِ نیاز سے آباد ہو جائیں گے جب آپ کے دل میں قرآنِ حکیم کا نور جو ہے وہ اجاگر ہو جائے گا حضرتِ امامِ عالی مقام نے پچیس سال مدینہِ پاک سے مکہ آ کر پچیس حج پیدل فرمائے یہ کبھی علماء بیان نہیں کرتے قربانیاں تو بیان کرتے ہیں ان کا عمل بیان نہیں کرتے ایک حج کرنا فرض ہے اور امامِ حسین اور امامِ حسن نے کتنے حج فرمائے سارے بولو سارے مل کے بولو کتنے پچیس حج فرمائے اور عالم یہ ہوتا کہ سواری ساتھ ہوتی اس پہ زادے راہ رکھا ہوا ہوتا اور سواری کی لگان پکڑی ہوئی ہوتی اور خود پیدل چل رہے ہوتے لوگ کہتے اے شہزادہِ رسول سواری موجود ہے اور اتنا لمبا سفر ہے آج بھی اگر مکہ سے مدینہ آنا ہو چھے گھنٹے لگتے ہیں اور اس وقت سڑک بھی نہیں تھی لکو دک سہرہ تھا پہاڑی علاقہ تھا چلنا مشکل تھا آپ سے کہا جاتا حضور سواری پہ سوار ہو جائیں آپ فرماتے میں نے اپنے نانا جان سے سنا کہ جو حج کے لیے پیدل سفر کرتا ہے اللہ تعالیٰ ہر قدم پہ درجے بلند فرماتا ہے ہر قدم پہ گناہ ماف کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو اتنا عجراتہ فرماتا ہے فرمایا حسین کا بھی دل کرتا ہے کہ وہ پیدل اللہ کے گھر کی طرف جائے کہ ہر ہر قدم پہ اللہ کی رحمت اس کا استقبال کرتی رہی آپ نے پچیس حج پیدل فرمائے اور راستے میں سخاوت کا سمندر بن جاتے اور لوگوں کو سخاوت کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام سنایا کرتے اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ فرمایا تھا ایک دن اپنے سامنے بٹھا کے سرکار نے انہیں فرمایا یا حسین ادل فرائض اے حسین فریضے ادا کرنا اے حسین اپنی ذمہ داریاں ادا کرنا یہ حضور نے وسیعت فرمائی تَكُنْ أَعْبَدَ النَّاس فرمایا میں دیکھ رہا ہوں اپنی نگاہ نبوت سے اگر تُو نے اپنے فریضے ادا کیے تو ایک دن آئے گا کہ تُو ضرور زمین پر سب سے بڑا عبادت گزار تُو بن جائے گا تُجھ سے بڑا عبادت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا پھر وہ وقت آیا کہ حضرتِ امامِ عالی مقام نے اپنے فریضے ادا کیے اپنی ذمہ داریاں ادا کی اپنے لوگوں کو استقامت اور صبر کا درس دیا اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسی عبادت عطا فرمائی کہ وہ آج بھی سجدے میں ہیں اور قیامت تک ان کا سجدہ جاری ہے کیونکہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب کوئی بندہ جس حال میں اس دنیا سے جاتا ہے اسی حال میں حشر کے دنوں سے اٹھایا جائے گا اگر کوئی آدمی گناہ کرتے ہوئے اس جہان سے چلا گیا شراب پیتے ہوئے یا کسی گناہ میں ملوث ہو کے جان نکل گئی جب قیامت کے دن قبر سے اٹھایا جائے گا سرکار نے فرمایا اسی گناہ کے کرتے ہوئے نعوذ باللہ وہ اٹھے گا اور اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا شرم سے جھکا ہوا ہوگا گناہ میں ملوث ہوگا کوئی سوتے ہوئے اس دنیا سے جائے غفلت کی نیند میں اٹھایا جائے کوئی شخص دوستوں کے ساتھ غیبت کرتا ہوا اس کی جان نکل گئی قیامت کے دن غیبت کرتے ہوئے اٹھے گا اسی حال میں اٹھایا جائے گا کوئی چوری اور ڈاکے میں ملوث ہو کے گیا اسی حال میں اٹھایا جائے گا تو اس میں یہ پیغام بھی تو موجود ہے نا کہ اپنی زندگی کو اتنا صاف ستھرا رکھو کہ جب بھی اسرائیل علیہ السلام آئیں ہم کسی ایسی حالت میں نہ ہو کہ قیامت کے دن اس حال میں اٹھنا ہمیں گوارہ نہ ہو بلکہ جب وہ جان قبض کرنے کے لئے آئیں تو اللہ تعالیٰ سے مانگا کرو کہ اس وقت ہمارے لب پہ اللہ کا ذکر جاری ہو مصطفیٰ کا درود جاری ہو میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے اگر ایسی زندگی نسگی بوجھ جائے پھر انسان اور یہ حدیث پاک ہے یہ حدیث پاک ہے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت سیدنا جابر نے پوچھا یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں اتشبسو بہی میں جس کو پکڑ لوں مضبوطی سے تھام لوں اور وہ میرے لئے دنیا اور آخرت میں کافی ہو جائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مجھ سے عمل پوچھتے ہو کہ کوئی ایک عمل تجھے کافی ہو جائے تو فرمایا لا يزال لسانو کا رتبن بذکر اللہ وان تموتا و لسانو کا رتبن بذکر اللہ فرمایا وہ عمل یہ ہے کوشش کرو کہ ہر وقت اللہ کا ذکر کرو جب تمہاری جان نکلے تو تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر ہو تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر ہو تمہاری بولو پھر بولو تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر ہو غفلت چھوڑ دو نیند چھوڑ دو نیک عمل کرو کوئی وقت کوئی پتہ نہیں ہے کب بلاوا آ جائے میں ابھی آج آج کا منظر آپ کو بتاتا میں اسلام آباد سے نکلا راستے میں مجھے ایک کام کے لیے وہ پولی کلینک ہسپٹل بلیو ایریا اسلام آباد میں وہاں جانا پڑا یہ آج کا آنکھوں دیکھا حال بتا رہا میں اندر گیا دعائی لینی تھی ایمرجنسی کے اندر ایک ایمبولنس لائی گئی اس میں ایک بائیس سال کا نوجوان سٹیچر پہ باہر نکالا گیا اس کا باپ اس کے ساتھ تھا اس کی ماں اس کے ساتھ تھا اس کی بہن اور اس کے کزن سارے اس کے ساتھ تھے ان کے پاؤں میں جوتیاں نہیں تھی ان کی رنگت اڑی ہوئی تھی وہ کہہ رہے تھے اس کو آج گھر میں واشنگ مشین سے کرنٹ لگا ہے جوان بیٹا ہے پتہ نہیں بچتا ہے یا نہیں بچتا اندر لے کے گئے میرے وہاں کھڑے کھڑے اندر سے ڈاکٹر نے بتایا اس کی روح پرواز کر گئی یہ ختم ہو گیا اب اس کی کوئی زندگی باقی نہیں ہے خدا کی قسم ابھی تک اس باپ کی چیخیں جو فلک شداف تھی وہ میری کانوں میں ہیں اور اسے کوئی ہوش نہیں تھی اس کی ماں کو کوئی ہوش نہیں تھی وہ بار بار کہتی تھی ہائے میرا اتنا سونا بیٹا چلا گیا ہائے میرا جوان گبرو چلا گیا اس کا باپ چیخیں مار رہا تھا اس کی بین بے ہوش تھی اس وقت اللہ کی عزت کی قسم میں نے سوچا میں نے کہا یہ ساتھ مو آٹھ محرم الحرام ہے میں نے آج ایک بائیس سال کا نوجوان اس دنیا سے جاتے ہوئے دیکھا اس کے باپ کو ہوش نہیں ہے اس کی ماں کو ہوش نہیں ہے اس کی بہن اپنے حواظ کھو چکی ہے صدقے جائیں حسین تیرے صبر کے اوپر قربان جائیں حسین تیری استقامت کے اوپر کہ علی اکبر کا لاشا دیکھ کے بھی تو چیخہ نہیں ہے علی اسکر کو تڑپتے ہوئے دیکھ کے بھی تیری زبان سے حرف شکایت نہیں نکلا انہوں محمد کے لاشے دیکھ کے بھی وہ حسین اپنی جگہ پہ ڈٹا رہا جب آپ یہ منظر سوچیں نہ کبھی تو پھر دل سے انسان کے یہ آواز نکلتی ہے کہ حسین جیسا کوئی ماں جن سکتی نہیں ہے اللہ نے انہیں جو صبر عطا فرمایا ہے وہ صبر بھی بے مثال ہے وہ استقامت بھی بے مثال ہے یہ علامہ ابن اساکر نے لکھا ہے کہ حضرت سیدنا علی اکبر شبیح مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھا شبیح مصطفیٰ تھے یعنی ان کو دیکھ کر انسان کو فوراً سرکار یاد آجاتے تھے حضور کی زیارت ہو جاتی تھی جوان تھے گبرو تھے خوبصورت تھے اور سر پہ رسول اللہ کی دستار سجائی اور جبہ پہنا اور خوبصورت طریقے سے وہ میدان میں جلوہ گر ہوئے اور کشتوں کے پشتے لگا دیئے اور سیکڑوں لوگوں کو جہنم واصل کیا اور بہادری کا ایک استیارہ بن گئے جب وہ میدانِ کربلا میں انہیں نیزے لگے اور ان کے جسم کے چیٹھڑے اور ٹکڑے نیچے گر رہے تھے اور وہ زخمی ہو رہے تھے لوگوں اگر کسی کاغذ کے اوپر بھی ہو گمبدِ خضرہ کا فوٹو بنا ہونا تو وہ نیچے گرے تو ہمارا دل لرز جاتا ہے تو وہ جو خود سراپا حضور کی تصویر تھے وہ جو سرکار دو عالم کی شبیہ تھے جب وہ گھوڑے سے نیچے گرے ہوں گے جب ان کا جسم ٹکڑے ٹکڑے ہوا ہوگا امامِ عالی مقام کے دل پہ کیا گزری ہوگی آپ وہاں تشریف لے گئے چادر ڈالی اس میں اپنے بیٹے کے بوٹیاں ان کو جمع کر کے اس چادر میں رکھا پھر حضرتِ علی اکبر کو اٹھایا پھر ان کو جب اٹھا کے کھڑے ہوئے علامہ ابنِ اساکر کہتے ہیں اس وقت داڑی میں چند بال سفید تھے باقی سارے کالے تھے لیکن کھڑے ہونے تک ان کے جسم کے داڑی اور سر کے سارے بال سفید ہو چکے تھے یہ بال سفید ہونے میں کتنا وقت لگتا ہے پندرہ بیس سال لگتے ہیں امامِ عالی مقام پہ کتنا غم گزر گیا کتنا غم گزر گیا لیکن زبان پہ حرفِ شکایت نہیں آیا انہوں نے کہا یا اللہ اگر تُو میرا جوان بیٹا لے کے راضی ہے اور اس سے دین کی آبیاری ہوتی ہے تو حسین اس قربانی کے اوپر بھی راضی دے اور آپ نے اس ساری قربانیوں کے باوجود لوگوں کو نماز بھول جاتی ہے سر میں درد ہو تو نماز بھول جاتی ہے تھوڑی سی طبیعت خراب ہو تو ساری نیکیوں چھوڑ دیتے ہیں امامِ عالی مقام پورا کمبہ زبا کروانے کے بعد اپنے جسم پہ ایک سو تیس زخم برداشت کرنے کے بعد پھر جب گھوڑے سے گرے ہیں فرمایا اے ظالموں پیچھے ہٹ جاؤ میری آج جمعہ کا دن ہے دس محرم الحرام ہے دن کون سا ہے جمعہ کا دس محرم زور کی نماز کا وقت ہے جمعہ کا وقت ہے فرمایا میری نانا کی امت کے خطیب اس وقت ہمارے ممبر پہ خطبہ دے رہے ہوں گے اور یہ سجدے کا وقت ہے پیچھے ہٹ جاؤ حسین جمعہ کی نماز ادا کرنا چاہتا سجدے میں سر رکھا اور اس وقت بھی نماز ادا فرمائی میں اکثر یہ شیر پڑھتا ہوں کہ مزا جو اس دی نماز وچھے نسوز وچھے نساز وچھے حسین دسیار ازا خدا دی نیاز وچھے نناز وچھے سلام پھیرن تو بعد ناصر نماز اندیئے سب دی پوری حسین سجدے سر کٹایا حسین اجوی نماز وچھے ان کی نماز آج بھی جاری ہے وہ آج بھی سجدے میں ہیں اور قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سامنے حالت سجدہ میں ان کو اٹھایا جائے گا اور وہ ساری امت کی شفاعت کریں گے اللہ تعالی ہمیں سچا حسینی کردار اطا فرمائے گا آج میں آپ سے صرف یہی کہنا چاہتا ہوں کہ فضائل بہت ہو گئے اعمال میں کردار میں اخلاق میں امامِ عالی مقام کی سیرت کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں ان کی چند سیرت کے پہلوں پہ ہم عمل کر لیں پکے نمازی بن جائیں قرآن کے کاری بن جائیں دین کے اوپر عمل کرنے والے بن جائیں تو ہمارے لیے یہ توشہ آخرت بن جائے گا یہ آپ کے علاقے میں یہ اتنی بڑی مسجد ہے میں ہمیشہ آپ کو یہ کہتا رہتا ہوں آج بھی کہہ رہا ہوں کہ صرف یہاں مسجد کافی نہیں ہے بلکہ اس کو عظیم الشان درسگاہ ہونا چاہیے یہاں سے امامِ حسین کے خادم اور دین کے عالم تیار ہونے چاہیے یہاں پہ قال اللہ وقال الرسول کی صدائیں بلند ہونی چاہیے اپنے اس مرکز کو مضبوط کریں اس کے دست و بازو بنیں ان علماء کے ساتھ کھڑے ہو جائیں اور دین کی محنت کریں اور حضرتِ امامِ حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی سچی محبت اللہ تعالی سے مانگیں اللہ تعالی ہمیں حضرتِ امامِ عالی مقام کا اس دنیا میں بھی ساتھ عطا فرمائے اور حشر میں بھی ان کے جھنڈے کا سایہ عطا فرمائے آج میں اس سے زیادہ لمبی گفتگو نہیں کروں گا جو میں پیش کر سکا اسے آپ قبول فرمائیں اور حضرتِ امامِ عالی مقام کی بارگاہ میں ہم نے جو حاضری پیش کی ہے اللہ تعالی ہماری وہ حاضری قبول فرمائے یار زندہ صحبت باقی وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين